بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں گوھر پڑ اور آج ہم زائکے کے سفر میں موجود ہیں گول باغ شاد باغ ماہور میں بات ہو میٹھے کی تو ہم کیسے بچھے رہ سکتے ہیں ہم پہنچیں الریاض مل کون آئس کریم پر یہاں پر کون آئس کریم بہت مزے کی ملتی ہے کیونکہ ریاض صاحب نے کبھی زائک اور میار پر کوئی کمپروماز نہیں کیا یہ قریباً پچاس سال پرانا پوائنٹ ہے ہم نے بڑے مزے مزے سے کون آئس کریم کھائی اور ریاض صاحب سے مزدار باتیں بھی کی ریاض صاحب ارائیم برادی سے تعلق رکھتے ہیں ان کا آبائی پیشہ کھیتی باڑی تھا مگر انیس سو بچتر میں انہوں نے پچپن ہزار روپے سے آئس کریم کا کاروبار شروع کیا اتنے روپوں میں اس وقت وہش علاقے میں کھوٹی مل جاتی تھی اور وہ آئس کریم مشین کریلدائے سب نے مخالفت کی مگر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا صبح آٹھ بہے سے رات دس بہے تک خوب محنت کی آئس کریم کی تیاری میں بھی خالص عجزہ شامل کیے اور اس میار کو آج تک برقرار رکھا پچاس پیسے سے کون آئس کریم پیجنا شروع کی اور الحمدللہ آج بھی پاکستان میں سب سے سستی مل کون آئس کریم صرف بیس روپے میں سیل کرتے ہیں اب ورائیٹی تو بہت زیادہ ہے مگر جو میار کو برقرار رکھے گا وہ کامیاب ہوگا ریاض صاحب کے فرزند پڑے ارکھیں نوجوان ہیں ایم بیئے کرنے کے باوجود اپنے والد صاحب کے کاروبار کو چار چاند لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری مل کون آئس کریم ہر کوئی بہ آسانی سے فریز سکتا ہے شاد باگ کی رونک ہے ہماری کون آئس کریم لوگ پورے لاہور سے بلکہ پورے پاکستان سے شوق سے ہماری کون آئس کریم کھانے آتے ہیں یہ بڑے فخر اور عزت کی بات ہے ہم دنیا بھر میں جہاں بھی گئے الریاز کی کون کھانے والے مل ہی جاتے ہیں ہماری یہاں کئی لوگوں سے بات جت ہوئی ان کا کہنا تھا پہلے ہم آتے تھے پھر ہمارے بچے اور اب ان کے بچے ہم نانا دادا ہو گئے مگر ان کا میار نہیں تبدیل ہوا ریاض صاحب نے یہاں رونک لگا رکھی ہے جس میں کلفا چاکلیٹ چاکوچپ بہت زیادہ ورائیٹی ہے اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں شادی ویعہ پر بھی ہمارا سامان بہت زیادہ بکتا ہے زائکے کا سفر آج کے لیے اختدام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اگر آپ کو ویڈیو بسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری نیکس ویڈیو دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن کا بٹن ضرور کلک کیجئے گا شکریہ موسیقی